شیملیس کا کیا عارت ہوتا ہے یہ آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں شیملیس کا استعمال ایڈجیکٹیو کے روپ میں کیا جاتا ہے اور اس کا عارت ہوتا ہے بے شرم، نرلج، دھرشت، گندہ، ایوینٹ یا نرلجتہ کا یعنی کہ کوئی چیز بے شرمی والی ہوتی ہے یا بے شرمی کے ساتھ ہوتی ہے بے شرم ہوتا ہے تو اس کو ہم شیملیس کہتے ہیں جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ وہ بے شرم جھوٹا ہے تو آپ کہیں گے he is a shameless liar یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ وہ اپنی مہتوکانگشا کو لے کر کافی بے شرم ہے تو آپ کہیں گے she is quite shameless about her ambition اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں